اسلام علیکم گوشت فرائی کرنا ہو بکرے کا ہو گھائے کا ہو یا پھر مرغی اس کو فرائی کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے آپ نے اس کو جیسے کہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ ایک فیلال تو اس کو بڑی تیز آگ دی گئی آنچ دی گئی ہے تو اس کے اوپر اس کے آئل ڈال کے اس میں اس کو جو ہے روست کیا جا رہے ہیں براؤن کیا جا رہے ہیں اس کے بعد اس میں لسن کا پانی ڈالا جائے گا ٹیماٹر بھی کٹے جا رہے ہیں ٹیماٹر بھی اس میں ڈالے جائیں گے آدرک ڈالے جائے گی لسن ڈالا جائے گا اور مسالے ڈالے جائیں گے لیکن اس میں ضروری ہے کہ اس کو فرائی کیا جائے براؤن کیا جائے جب اس کو براؤن کیا جائے گا اور اس کے کلر جب اس کا چینج ہوگا براؤن ہوگا اس کے بعد پھر اس میں ٹیماٹر ڈالیں گے اور آدرک کا پانی لسن کا پانی آدرک اور لسن وغیرہ یہ چیزیں اس میں ڈالیں گی تو یہ ہے سلسلہ اس کو آپ نے جب آپ اگر آپ آج کل جو ہے قربانی کا ڈائے میں تو بکرے کا گوش جو ہے مرغی کا تو کم بکرے کا زیادہ جو ہے لوگ بکرا اور گائے وغیرہ اوٹ بھی لوگوں نے زبا کیے تو اس کو فرائی کرتے ہیں تو یہ فرائی کرنے سے پہلے آپ کو لیسن وغیرہ جو ہے اس کو اور پھر ٹیماٹر کا اور خاص کر جو ہے اس کے کچھ دیر پھر آج اس کی ہلکی کر کے اس کو دوبارہ پھر اس کے لیے جو ہے چیزیں کو آگے بڑھایا جاتا ہے اس عمل کو تو یہ سلسلہ اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے تو ٹیماٹر بھی اس میں ڈلتے ہیں ادرک بھی ڈلتی ہے اور لیسن بھی ڈلتا ہے لیکن پہلے جو ہوتا ہے جب یہ براؤن ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس سے مسائلیں ڈالے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی آپ نے ویسی کے اوپر عمل کرنا ہے اور اس طریقے سے اپنے لیے قربانی کا گوش فرائی کرنا ہے اللہ حافظ